اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کی ہوسٹ ماجبی راؤ ناظرین آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ان کے گرتے بالوں کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے جولائی کا مہینہ ہے اور بہت زیادہ بال گر رہے ہیں ٹھیک ہے اور لڑکے لڑکیاں ہر کسی کی ہی پرابلم ہے کہ ان کے بال گر رہے ہیں تو گرتے بالوں کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اس کے لئے آج میں آپ کے لئے ٹوٹکا لے کے آئیں ان کے گرتے بالوں کو ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ نے ایک چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایگنز روڈ پریس کریں شکریہ یہ جو میں آپ کے لئے اس کو بتاؤں گی وہ گرتے بالوں کے لئے ہے اس کے استعمال سے نہ صرف گرتے بال گرنا اور جڑنا رک جائیں گے بلکہ پہلے سے زیادہ چمکدار اور لمبے بھی ہو جائیں گے لیکن بال کو گرنے سے روکنے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی کیا کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہوگی وہ میں آپ کو لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے کلورل ہائیڈریٹ 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 آپ نے یہ کیا لینا ہے ایک دولا اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے تینچرکن تینچرکن تھریٹ دو تولا اس کے بعد آپ نے لینا ہے ریکٹی فائٹ سپرٹ بتیس تولہ اس کے بعد آپ نے لینا ہے کریسٹر آئیل آٹھ تولہ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ڈائی گیلک ایسیڈ ایک دولہ اس کے بعد آپ نے لینا ہے گلیس رین چار دولہ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ناریل کا تیل چوٹل کتنے اجزاء ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات چوٹل یہ سات اجزاء ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایزی لی آپ کو پنسارے کی دکان سے مل جائیں گے آپ نے ان تمام چیزوں کو لے کے اور پھر کرنا کیسے ہے کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے وہ میں آپ کو بھی طریقہ بتاتی ہوں ٹھیک ہے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اور ایسا ترقیب آپ کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے پہلے آپ نے پہلی پانچ اشئے کو اپنے پانچ چیزوں کو ملا کر اچھی طرح اپنے ہلانا ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ ان پانچ چیزوں کو آپ نے لے کر اور اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے جب یہ سب اچھی طریقے سے مل جائیں مکس ہو جائیں پھر ان دونوں میں آپ نے کیا ملانا ہے دونوں روگن ملا دینا ہے کون کون سے ایک اپنے گلیسرین اور پھر ناریل کا تیل پہلے آپ نے ان پانچوں چیزوں کو لینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک پانچ چیزوں کو لے کر ان اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دونوں روگن جو تیل ہے ایک گریسرین ہے اور ایک ناریل کا تیل ہے یہ آپ نے ملا دینا ہے یہ آپ کے لئے تیار ہو گئی ہے نسخہ جب آپ کو ضرورت محسوس ہو ٹھیک ہے آپ کے بہت زیادہ بال گر رہے ہیں تو آپ دن میں دو بار بال اچھی طریقے سے صاف کر کے جڑوں میں لگا کر نرم ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مالش کریں بہت جلد ہی آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور آپ اگر یہ مسلسلی عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ نے ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے مکسچر بنا لیا اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں میں اچھے طریقے سے اپلائے کرنا ہے اور انشاءاللہ جو آپ کے بال گر رہے ہیں وہ گرنا بند ہو جائیں گے اور جو بال گنجہ پون ہے تھوڑا وہ ادھر بھی بال آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ نسخہ ضرور اپنانا ہے گرتے بالوں کے لئے یا آج کل تقریبا ہر لڑکے لڑکی کا یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ بال گر رہے ہیں اگر آپ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ایک اچھے سا مکسچر تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہوکے اللہ حافظ اللہ نگے بان پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے ہوکے اللہ حافظ اللہ نگے بان